اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے اور مزے سے ہوں گے میں ہوں ساناج مل اور آج کی مورننگ ہے ہمارے بریک فاست سے تو بریک فاست کے لیے میں نے آٹا گوننا بھلے آٹا گوننا شروع ہی میں تو میں ساتھ ویڈیو شوٹ کری تھی ابھی میرا نام ٹرائپورٹ آنے والا تو ایک خاصے جب میں آتی ہوں تو میرے بڑی دکت ہوتی ہے ایک خاصے مطلب ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اور کام بھی کرنے ہوتی ہیں تو پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا میں نے کہا لے آنا آپ ساتھ ساتھ میں میرے بیڈیو بناو تو کہتا ہے ٹھیک ہے ممہ اور پھر میرے چائے ریڈی ہو گئی صبح میں تھوڑی سی چائے ضرور پیتی ہوں کیونکہ پھر ایک عادت سی پڑ گی ہے لیکن ہی ایک چاندی ہوں جب پتا ہوئی ہے لیکن پھر بھی بس تھوڑی سی ٹرائپورٹ آنے والا سوپ کے آگے ہوں فرمیر میں پراتھا بنا رہی تھی یہ بالولا پراتھا ہی ہے ہمارے گھر میں کھایا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا کریسپی اور مزے کا اور لیئر میں ہوتا ہے جب لیئر اس کی آتی ہیں تو بڑے خوبصورت پراتھا لگتا ہے وائٹ اور میکس آٹھا بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس میں زیادہ زیادہ کرسپی آت ہوتا ہے اور زیادہ لیئر میں آتی ہیں تو اگر آپ چکی کھاٹھا یا دوسرے یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آتی ہیں یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی کام مالی ہے کیونکہ وائٹ آٹا میں میدہ یوز ہوتا ہے اس وجہ سے ذرا یہ بہت انہائس ہوتا ہے تو یہ بڑا ہی خریسپی موزے کا پراتھا رکھتا ہے تو میں پھر اپنی چائے بگارہ ریڈی کر لی تھی ہسپنڈ کی چائے بھی ریڈی کر لی تھی کیونکہ ناشتے میں تو چائے لازمی ہوتی ہے اس کے بگار تو میرا سرد میں درد رہتی ہے جس دن میں چاہے نہ بھی ہوں تو اس کے بعد ہمیں سارے پیڑے ریڈی کر رہی تھی کیونکہ سب کے کھانا بنانا تھا ناشتہ آلیان کا ہم کے پاپا کا بھی بنانا تھا تو پھر میں ساتھ ساتھ پیڑے کر رہی تھی اور پھر ساتھ ساتھ میں پراتھے بنا رہی تھی پراتھے میں جب تھوڑا سا کچھا رہے جو اس پر آئل لگائیں تو اس کو زیادہ یہ کرسپی بنتا ہے اگر زیادہ یہ پک جائے تو اوپر لگائیں تو پھر وہ مزے کا پراتھا نہیں بنتا تو بہت مزے کا بنتا ہے نا ایسے پراتھا تو چائے کے ساتھ وہ آئے ہیں یہ دیکھیں ذرا کیا لک ہے پراتھے کی بڑے خوبصورت لگ رہا ہے نا پراتھا اور جب میں نے چائے کے ساتھ یہ کھایا تھا آپ یقین جانے کی طرح مزا آیا تھا نا کھانے کا صبح کے ناشتے کا مزا آ گیا تھا ایسے بہت خوبصورت پراتھا لگتا ہے اور چائے کے ساتھ تو ویسی چائے پراتھے کے کمبینیشن ہی ایسا ہے کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور ساتھ کی لاہوری چنے میں نے ہزبرن لے کے آئے ہوئے تھے پھر ساتھ کیے چنے میں سب کیے سب کو ہزبرن کو دیئے اور بیٹے کو دیئے اپنے لیے اور پھر مزے کا ناشتہ کیا ویسے اکثر جب میں سالن نا بناوں تو صبح کے ناشتے میں میں چنے ہی لاہوری چنے مگواتیوں بڑے ہی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں پھر میں آگئی تھی اپنی امی کی طرح تو عزبہ دیکھیں لیے کیسے سبون سے سوئی ہوئی ہے اور امی میں نماز پڑھیں تھی آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرے بلوگ کا اللہ حافظ